ہلو دوستو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو ڈیویزیبیلیٹی رول فار فور ہے یعنی ہمارے پاس جس ہنسے کو چار تقسیم کرتا ہے تو اس ہنسے کا ہمارے پاس کیا شرائط ہوں گے سو دوستو اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ اس کے لاسٹ ٹو ڈیجٹ جو ہیں وہ یعنی ہمارے پاس جو لاسٹ ٹو ڈیجٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس دونوں زیرو ہونے چاہیے یا پھر لاسٹ ٹو ڈیجٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈیویزیبل بائی فور ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب وہ ہنسہ ہمارے پاس کیا ہوگا چار اسے ڈیوائیڈ کرے گا دوستو مثال کے طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ہنس ہے سیونٹی ٹو اب دیکھتے ہیں اس ہنسے کو چار ڈیوائیڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہاں پہ ہم یہ والا لکھ لیتے ہیں سیونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی فور یعنی چار اکم چار تین بچہ دو نیچے لے کے ہیں یہ بتیس اور آٹھ چار بتیس تو ہمارے پاس جو سیونٹی ٹو ہے یہ ڈیویزیبل بائی فور ہے اس طرح دوستو ہمارے پاس ایک اور نمبر ہے جو کہ ہمارے پاس ہے تری نائن سکس اب اس کے لاسٹ ٹو ڈیجٹ دیکھتے ہیں کہ کیا اسے چار ڈیوائیڈ کرتا ہے یا نہیں تو نائنٹی سکس ہم لیتے ہیں چار دونے آٹھ ناؤ سے آٹھ من فکریں ایک بچا تو اس چھے کو نیچے لے کے آئیں گے اور چار چار سولہ ہو جائے گا یہاں پہ دوستو ہمارے پاس یہ نائنٹی سکس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس لیے یہ ڈیویزیبل بائی فور ہے یہ جو نمبر ہے یہ ڈیویزیبل بائی فور ہے اب ہم ایک اور نمبر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے وان وان فور وان وان فور یعنی ایک سو چودہ اب اس کے لاسٹ ٹو ڈیجٹ لیتے ہیں اور لاسٹ ٹو ڈیجٹ ہمارے پاس چودہ ہیں تو چودہ کو چار پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیا یہ اسے چار ڈیوائیڈ کرتا ہے تو چار تین بارہ اب ہمارے پاس دو بچ گیا ہے تو اسے چار پورا پوری ڈیوائیڈ نہیں کرتا اس لئے ایک سو چودہ کو چار ڈیوائیڈ نہیں کرے گا سو دوستو آپ کے پاس یہ جو ڈیویزیبیلٹی رولز ہیں چار کے وہ اس طرح کیا تھے ہیں اس طرح دوستو یہ ہمارے پاس ایک اور نمبر ہے جو کہ پانی سو اٹھارہ ہیں اب اس کے آخری دو ہند سے لیتے ہیں اٹھارہ اب دوستو اسے چار پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چار چار سولہ ہمارے پاس آ گیا ہے یعنی اس سے منفی کریں تو یہ ہمارے پاس دو بچتا ہے تو یہ پورا پوری ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو اس لئے دوستو اس پانی سو اٹھارہ کو بھی چار ڈیوائیڈ نہیں کرے گا اب دوستو ہم جس کے آخر میں دو زیرو آتے ہیں فرض کریں ہم سو لے لیتے ہیں اب ہم سو کو چار پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسے پچیس چار سو سو دوستو جو لاس ٹو ڈیجٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس لاس ٹو زیروز آتے ہیں تو اس نمبر کو چار پورا پورا ڈیوائیڈ کرے گا اب اس کے بعد اگر ہم کیا لے لیتے ہیں دو سو لے لیتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں چار اسے پانچ چار بیس یہ زیرو بچ گیا یہ زیرو کو اوپر لے کے جائیں گے تو اسے ہمارے پاس اس دو آخر میں جس ہنسے کی بھی آخر میں دو زیروز آتے ہیں تو اسے چار پورا پورا ڈیوائیڈ کرے گا سو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہر اس ہنسے کو چار ڈیوائیڈ کرے گا جس کے آخری دو ہنسے زیروز ہوں یا پھر اسے چار پورا پورا ڈیوائیڈ کرے تب وہ ہمارے پاس وہ ہنسے چار پر ڈیوائیڈ ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو برواقت مل سکے تھانکس فار واشنگ